اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آن ایپ ڈیٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر خریہ سے ہوں گے دوستو پاکستان آرمی ڈیفنس سکورٹی فورڈ ڈی ایس ایپ میں شپائی کی بڑی برتی انوس ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ کلرک کی بھی برتی انوس ہو چکی ہے تو پورے پاکستان سے نوجوان اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے کون سے صوبے کے لیے کس ڈیٹ کو رسٹیشن سٹارٹ ہے ایج آپ کی کتنی ہونی چاہیے تعلیم کتنی ہونی چاہیے اور چسٹ آپ کی کتنی ہونی چاہیے مکمبل انفرمیشن آپ کو دوں گا اس ویڈیو میں ویڈیو کو آپ نے آخر دیکھنا ہے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اگر یہ پاکستان آرمی ڈیفنس سکورٹی فورڈ کی پرمنٹ جاب کو آپ آثر کرنا چاہتے ہیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو جلسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیوں بیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں جابز کمتلے کو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے چلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دیفنس سکورٹی فورڈ جابز کی مکمل انفرمیشن جانے کے لیے اپنے گوگل پر جانا ہے اور ٹیپ کرنا ہے جابز پی کے ڈاٹ ایکس وی زیت آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ویڈیو اپن ہو کے گی جاز پی کے ڈاٹ ایکس وی زیت اس پر آپ نے کلک کر دینا اور آپ کے سامنے جو ہے جاب کی ویڈیو اپن ہو کے آ جائے گی اس جاب کی ویڈیو سائٹ میں پاکستان ایمانویل تمام لے ٹیسٹ جاب کی مکمل انفرمیشن جی جاتی ہے تو اس جاب کو آپ نے چیک آؤٹ لازمی کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے دیفنس پاک آرمی جاب دو ہزار بائیس دیفنس کوٹی فورج جی ڈی سولجر کے لیے یہ وکنسیس آر یہ نوز کی گئی ہیں آج یہ ایڈوٹائزمنٹ آیا ہے چوبیس اپریل دو ہزار بائیس کو اگر یہ جاب آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی ہے تو آپ نے اوپر ٹیپ پہ جانا ہے فورس جاب میں اور پاک آرمی جاب میں جا کے اس جاب کو اکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے جو ہے مکمل جاب کی انفرمیشن اوپن ہو کے آ جائے گی مکمل آرٹیکل یہاں پہ لکھا گیا ہے اے ٹو زیڈ انفرمیشن یہاں پہ دی گئی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن دی گئی ہے کہ پاک آرمی میں ڈی ایس ایف کیا ہے تو اس کی انفرمیشن بھی آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں یہ جاب جو ہے چوبیس اپریل دو ہزار بائیس کو انوز کی گئی مطلب آج ہی انوز کی گئی ہے پرمنٹ بسنس پہ ہے سرکاری بسنس پہ ہے اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ستائیس جولائی دو ہزار بائیس ہے ٹوٹل وقنسی جو ہے ایک ہزار پچاس ہے اور صرف میل اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو پوسٹ ہے جن کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جنرل ڈیوٹی سولجر سپائی اور کلر کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ الیجیبیلٹی کریٹیریہ بھی بتایا گیا ہے کہ سولجر کے لئے جی ڈی سولجر کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کی کولیفکیشن منیمام میٹرک ہونے چاہیے زیادہ کولیفکیشن والوں کو ترجیح دی جائے گی ایج رکرمیٹ جو ستارہ سے تیس سال ہے ہائیڈ جو ہے پانچ فٹ چھین چیز ہونے چاہیے اور چسٹ جو ہے تیس سے تینتیس انچز کے درمیان میں ہونے چاہیے کلر کے لئے کولیفکیشن ایف ایف ایسی ہے ایج لیمٹ ستارہ سے تیس سال ہے اور پانچ فٹ چار انچ آپ کا قد ہونا چاہیے چسٹ جو ہے انتیس سے اکتیس انچز ہونا ضروری ہے اس کے بعد بلوشتان کرانے والے کرنڈیس کے لئے یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آپ کی کولیفکیشن جو ہے وہ میڈل ہونے کے لئے جی ڈی کے لئے اور کلرک کے لئے آپ کی انٹر میڈی ایٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ایج لیمٹ جو یہاں پہ دی گئی ہے جو آپ کی ایج لیمٹ ہے وہ سترہ سے سترہ گئر ہونے چاہیے اور چھے منت مطلب سترہ سال اور چھے منت آپ کیونے چاہیے سترہ سال ہونے چاہیے اور میکسیمم جو ہے چھبی سال ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی جو ہائٹ ہے پانچ فٹ چار انچز ہونا چاہیے اور چسٹ جو انتیس سے اکتیس انچز ہونا چاہیے یہ ریلکسیشن دی گئی ہے بلوشتان کے کانڈیڈیٹس کے لئے اس کے بعد اگر آپ چلڈرنز ہیں آپ پاک آرمی کے یا دیفنس کوٹی فورس کے ان کے لئے کالیفکیشن میڈر رکھی گئی ہے سترہ سال چھے منت آپ کی ایج ہونی چاہیے میکسیمم پچیس ایج ہونی چاہیے ہائٹ پانچ فٹ چار انچز جو چاہیے اور چسٹ انتیس سے اکتیس کے درمیان میں چاہیے آپ نے کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لئے دوستو یہاں پہ مکمل ایفرمیشن دی گیا ہے کہ کس صوبے کے لئے کونٹسی ڈیٹ پہ آپ نے سیلیکشن سنٹر پہ جانا یہ ایڈوٹائزمنٹ میں نیچی دیا گیا اس کو بھی آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے کوئی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ جو سیلیکشن سنٹر بتایا گیا اس ایڈوٹائزمنٹ کے اندر اس پہ آپ نے جانا ہے پندرہ میں سے لے کے تیس جون دوہزار بائیس تک آٹھ بجے سے لے کے دو بجے کے درمیان میں آپ کی ریسٹیشن کی جائے گی سندھ کے کنڈیٹس کے لیے یہاں پہ دی گئی ڈیٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد کے پی کے کے لیے یہاں پہ ڈیٹ لکھی گئی ہے اس کے بعد بلوشستان کے کنڈیٹس کے لیے گلگت بلستان کے کنڈیٹس کے لیے یہاں پہ دی گئی ہے ازاد کشمیر کے کنڈیٹس کے لیے یہاں پہ ڈیٹ دی گئی ہے اس آرٹیکل پہ آ کے یہ تمام ڈیٹس آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور آپ کو جو جگہ بتائے گی ہے وہ جو ایڈوٹائزمنٹ کے اندر جگہ بتائے گی کس جگہ پہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے اور یہ ڈیٹس جو دی گئے ہیں اس ڈیٹس پہ آپ نے رپورٹ کرنا ہے تو ایک زبردست جاب ہے ان نوجوانوں کے لیے جنہیں میٹرک کیا ہوا ہے اور ایک پرمنٹ جاب پاکستان آرمی کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان دوستوں تاکہ یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ ڈیفینس سکورٹی فورس پاک آرمی کی جاب کا انتظار کر رہے تھے اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ